بسم اللہ الرحمن الرحیم نکتہ نظر میں آج جس نکتہ پر میں بات کروں گا وہ ہے کہ میاں محمد عواج شریف کو میاں عشاء عواج شریف کو آسولی درداری گلاوال بھٹو درداری ان سب کو ایسا کیا کرنا ہوگا یہ سب ایسا کیا کریں کہ کل اگر ان کے ساتھ کوئی ماورائے آئیں کوئی اقدام ہو کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے انہیں نہاق جیل میں ڈالا جائے گرفتار کیا جائے تو پبلک سیمپتی یہ کریئٹ کر سکیں پبلک سیمپتی ان کے ساتھ آ سکیں ایسے کیا راز ہیں جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ جب ان کو نہاق گرفتار کیا گیا کونٹرمیزنس کے اندر سے گرفتار کیا گیا تو ایسی کیا بات ہے جو یہ لیڈران بھی اپنا یہ بھی تو انسان ہمارے لیڈر ہیں کسی ٹائم بہت رومینس رہا ہے لوگوں کا انہی لوگوں کا ان کے دل میں تو ایسا کیا اقدام ہے کہ یہ لوگ بھی کریں تو یہ بھی ایک پپولر لیڈر بن سکتے ہیں خان صاحب میں ایسا کیا ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ایسا کیا ہے جو خان صاحب میں نہیں ہے تو یہ وہ نکتہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے جن پہ بات ہو سکتی ہے بلا شبہ یہ اپنے ملک کے ساتھ بخلص لوگ ہیں اپنے پاکستان تو یہ لوگ پی ڈی ایم کتنی ہے میاں محمد نواز شریف ہے ذرداری ہے بلاور ہے یہ سارے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کا پرائنگری مقصد شاید پہلے اپنی ذات آتا ہے تو یہی وہ نکتہ ہے جس کو اگر یہ پیسیب پہ لے جائے یعنی اپنی ذات سے پالاتر ہو کر اس پاکستانی عوام کے بارے میں مخلص ہو کر یہ سوچیں تو آج یہ بھی عمران خان کی طرح ایک پاپولر لیٹر بن سکتی خان صاحب میں وہ کیا بات تھی خان نے لوگوں کو یہ شعور دیا خان نے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں نے میری ذہاری زندگی آپ لوگوں کے سامن میرے احساسے میرا بزنس میرا سب کچھ پاکستان میرا جینا میرا برنا سب کچھ پاکستان میں یہی پہ جیوں گا یہی پہ بروں گا اور میرا کوئی مفاد برونے مکنے یہ وہ نکتے ہیں جو پاکستانی عوام کی ذہنوں میں کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ مقابلے ہیں جو خان نے لوگوں کی سائقی کے ساتھ کھیلا ہے میرے مرنے کے بعد اور میرے جیتے وقت میرے جو بھی احساسے منی گالا ہے زمان پارک ہے جو بھی یہ سب شوکت خانم کے ہیں پاکستانیوں کے علاج کے لیے یہ مقتصر ہے میرا ایک میری میری جتنی بھی برابرڈی ہے یہ پاکستانیوں جب اس پر مشکل بکت آیا وہ برونے ملک نہیں بکتا اس نے پریفر کیا کہ وہ جیل جائے گا یا جو بھی حالات پاکستان میں اس کی جان پر بھی حملہ ہوا وہ بھاگا نہیں وہ ڈٹا رہا یہ وہ راز تھے جو آج خان کو کمیاب بنا رہے ہیں اور قوم کارو محس اس کے ساتھ ان کی ساڑھے تین سالہ کارکردی کو قوم نے پسپشت ڈال دیا کیوں کہ ان کی اچھائی نے ان کی برائیوں پر پردے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی بیورکریسی نے ان کو وہ کام نہیں کرنے دیا وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہم بندے ایک مہابر خان صاحب کو تھوڑے سے بولٹ سٹیپ لینے چاہیے تھے ساڑھے تین سال آج جس نقطہ پہ ہم ڈسکیشن کرے ہیں وہ ہے کہ کس طرح یہ پی ڈی ایم جماعتیں یہ بھی قوم کا رمیز من سکتی ہے سب سے پہلے جو ان کو اقدام کرنا ہوگا وہ پاکستانی قوم کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے چاہے جیسے بھی حالات ہوں ہم پاکستان میں ہیں ہم اپنی پراپرٹیز کو ہم اپنے بزنسز کو پاکستان شفٹ لیں ہم پیرونے ملک پاکستانیوں کو یہ تسلیح دیں گے کہ وہ جب بھی پاکستان میں آئیں گے ان کو سیکیورٹی دی جائیں گے ان کو بزنس کرنے کے انویسٹمنٹ کرنے کے مواقع فرام کیے جائیں گے اور ان کو ایک سیف محول دیا جائے گا تاکہ وہ لوگ اپنا پیسہ بینوں نے ملک سے پاکستان میں لے کے آسکار خان صاحب لوگوں کی سائنگی کے ساتھ کھیلیں ان کو لوگوں کی جو باتیں ہیں جو ان کے دماغوں میں اتر سکتی ہیں دلوں میں اتر سکتی ہیں وہ وہ لکھتے پہ بات کر رہے ہیں اس لیے وہ لوگوں کو امید ہے ان سے کہ اس بار اگر وہ اسٹیمنشمنٹ کے بغیر پاکستان میں پرائیم منسٹر بنتے ہیں تو وہ آپ نے کیے ویوادیں پورے کریں گے انسان کی زندگی ساٹھ ستر ستی سال سے زیادہ نہیں ہے اس نے آخر جانا ہے اور ایک ایک پینی بھی ایک پیسہ بھی وہ یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا کسی صورت اس نے اکیلا آیا ہے اکیلا ہی جانا ہے اس نے امر ہونا ہے تو ان لوگوں کے پاس یہ سب سے بیسٹ اپریچولٹی ہے کہ یہ لوگ کچھ ایسا کر جائیں گے یہ امر ہوتے اپنے اساسوں کو پاکستان شفٹ کریں اپنے جتنے ایسٹ سے وہ پاکستان لے کے اپنی تمام طرح جتنا بھی ان کا سسٹم ہے جتنے بھی ان کے مخادات ہیں وہ پاکستان شفٹ کریں یہی پاکستانی ان کی خاطر جانے دیں یہی پاکستانی اگر یہ کون کو احساس دلاتے ہیں یہ مریم نواز یہ کون کو احساس دلاتی ہے کہ میرا بیٹا یا میرے احساسے پاکستان میں آئیں گے اور میرا جینا مرنا پاکستان ہوگا جیل گلار نہیں پڑی تو میں پاکستان رہوں گی میاں نواز شریف صاحب محضرت کے ساتھ آپ بھاگے آپ جیل نہیں کاٹ سکتے آپ نے پریفر کیا کہ مجھے جیسے بھی ہے ڈیل کرو جو بھی کرو میری دولت لو یہاں کی دولت لو مجھے یہاں سے مرونے ملشم تو آپ لوگوں کا فیوچر ہے پاکستان میں آپ کی اولادیں ہیں جن کو آپ نے سیاست دان بنایا ہوا امران خان کا کوئی اولاد نہیں آئندہ آپ لوگوں نے اس قوم کی باغ دوڑ کو سمالا کیونکہ ہمارے قوم کی سائیکی ہے کہ یہ نمبردار کے بچے کوئی نمبردار بناتے ہیں امران خان صاحب کی نسل جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے پی ٹی آئی امران خان کے ساتھ آفٹر امران خان پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب بڑے مچھلہ احسن اقدام کہ بہت زبردہ سننے باتیں کی کہ جسی جماعت پہ کوئی قلدم قرار دینا سیاست دانوں کا شیوہ نہیں اس کے علاوہ ملک میں امرجنسی کا نفاز نہیں ہو سکتا ان کو پتا ہے کہ اگر امرجنسی لگ گئی تو سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے ایوان زندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو بلاول صاحب آپ مستقبل کے لیڈر ہیں آپ آپ یود کی نمائنگی کریں ہاں تو ستر سال کا آدمی ہے بڑا ہے آپ یود ہیں میری درات ایٹی ایٹ کی آپ بھی پیدائش ہیں میں بھی ایٹی ایٹی پیدائش ہوں آپ اس قوم کی نمائنگی کریں آپ یود کے لیڈر ملیں آپ قوم کو یہ احساس دلائیں اپنے عمل سے اپنے کام سے یہ احساس دلائیں کہ پاکستانیوں میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا جس پلیٹ میں آپ کھائیں گے میں اسی پلیٹ میں آپ کے ساتھ شریعت ہوں گا بلاول صاحب آپ کے پاس ایک پروچنٹی ہے آپ نے اپنے اباوجداد کی سیاست کو ترک کرنا ہو آپ نے عوامی سیاست کرنا ہو آپ قوم کے رمائنس بنیں گے آپ مستقبل کے لیڈر بنیں گے لیکن چند تبدیلیاں نہ ہوں پاکستانی قوم جذباتی قوم ہے اس کو اگر آپ سیکھڑوں سال مارتے رہنا تو ایک سال کا لاد اس کو دے دینا تو یہ آپ کے گنگانے نہیں تو اس قوم کو اس قوم کی سائیکی کو سمجھیں جو خان نے بڑے بہترین انداز سے اس قوم کی سائیکی کو سمجھا ہے اور جو وہ باتیں کر رہا ہے خان اگر وہ اس کو implement کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک چیننگ مومنٹ ہوگا تو آپ آپ ایسا یوکھ ایسا یوکھ لیڈر آپ پر ان کو احساس cousin کہ آپ ہی ہوگا ہے جو اس قوم کی بالدورد کو بہت اچھے ترکے سے سمجھا سکتے ہیں میں ایک عام میڈر کلاس کا بندہ ہوں میرے اندر جتنی برزی اپلیٹی ہو یہ عوام جو ہے وہ مجھے کبھی بھی اپنا لیڈر نہیں مانے کیوں کہ میں کسی لیڈر کا بیٹا یا فشتہ دار نہیں ہمارے کون کی ایک سائیکی ہے کہ ہم لوگ نمبردار کے بچے کوئی نمبردار سمجھتے ہیں یا کسی لیڈر کے بچے کوئی اپنا لیڈر بنائیں گی کبھی بھی کسی میڈر کلاس ہے کبھی بھی کسی ایسے بندے کو اپرچونٹی نہیں ملے گی ایکسپشنلی ایس آلویز ہے ابنان پان صاحب کسی لیڈر کے بچے نہیں تھے انہوں نے لیکن وہ ایک سٹار تھے تو آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ لوگ اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ شہانہ لائف ترک کر کے اس قوم کے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا اور زندہ قومیں اور زندہ لوگ وہی رہتے ہیں کیونکہ انسان نے ساٹھ ستر اسی سال کی عمر میں آکے مر جاتا ہے عمر وہی ہوں گے جیسے قائد اعظم عمر ہے جب تک پاکستان ہے قائد اعظم نہیں مر سکتے ہیں کیوں؟ کہ انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھے اب پاکستان کی ترقی کی جو بنیاد رکھے گا عمر وہ ہوگا اور آپ لوگوں کے پاس پر شروع نہیں ہے آپ عمر ہو سکتے ہیں آپ کو سابقہ روی شور نہیں ہو ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہو تمام لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ آپ پاکستانی ہیں آپ کے کوئی بھی مفادات بیرونے ملک میں نہیں آپ نے پاکستان میں رہنا ہے پاکستان میں جینا ہے پاکستان میں مرنا ہے تو یہ وہ نکتا ہے جس پہ آج ہم نے بیس کرنے کی انشاءاللہ پاکستان ایک دن ضرور ترکی ہے پاکستان جنہاں آپ کے کچان کو مشکگو ہیں جینا چھیکے آپ نے خساب ج ook د сделگ overwhelming آپ کے پاکستان شروع کیا موسیقی